حضرات ہمارے درمان جنابِ شیح سلمان کلاب وہ مطلب سفسیت ہے جو کبھی نہیں چاہتے کی مطلب لوگ لیکن یہ ہمیر سے زیادہ فرقی فدمت کرتا رہا ہے مینڈائیو کا وطن، درگاہ ان کا وطن، یوں قوم کے بیجی اور ان کا وطن، امپرائیوک ان کا وطن ہمارے درمیان موجود ہیں اب مانی مندری علی جناب اوم برگاہ جی کے سواد کے لئے ہمارے نوغامہ صدی اللہ علی جناب اشفاق صاحب اور مرادوان شہر میں بدائے جناب یوسف منساری صاحب اپنے طرف سے توفیل کرانے ہیں ان کا خیر مہدان میں موڑی اور یہ میں سمجھتا تھا یہ دین میں ہوگی اب ہمارے منہائی کی یوسف صاحب اور حضرت آپ جانا جاوین آپ جی صاحب کا سواگت کریں گے میں مرادوان اور امروان کی حضرت کی طرف سے ایک بار پھر بہت بہت ہماری منہائی کی ان لوگوں نے ہمارے مہمانوں کا سواگت ہماری سرجمی براغر کی کیا رہی سی موڑی سرجمی براغر کی کیا آجی یامی صاحب نے قرجہ سے ہمارے مہمانی اوپرکازی کا سواگت کرنا چاہتا ہے عجیش امام کے سما کے ہماری پارٹی کے تو یہ بھی ایک پرٹی سمجھ دے کر کے سواگت کر رہے ہیں میں ان کا بھی آپ جنور آکستر آ کر کے مہمانی مطلی کا سواگت کرنے میں ان کا بھی ہرسی کا بھی نتلک کرتا ہوں اور ان کا بھی سواگت کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی دور آ کر کے بارے اوپرکازی کا سواگت کیا آپ سب کی طرف سے آپ لو کالی بجا کر جو اوپرکازی کا سواگت کریں اور مہمانی مطلی کا سواگت کریں پچھاوئی رابطی صاحب کا سواگت کریں تجیر رکھیں حضرت حضرت میں یہ قرآن کے پہلے ایک کچھ قبری آتاں پہنچا دوں اس کے بعد وہ کچھ قبری ابھی ابھی یہاں یہ ہے جنابی مہمانی مطلی کا سواگت کریں کہ ہمارے ملعہ دیاکش شریع جمیل احمد علی صاحب نے یہ اعلان کرایا ہے کہ درگاہ کی ساتھ جو نجیبوباد سے رائے پور تک ہے انشاءاللہ آج مہین کو اس کا ٹینڈر ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کا کام شروع جائے گا یہ انشاءاللہ جناب جمیل احمد صاحب دیاکش سماجبادی پارٹی بیجنور کی طرف سرم تک پہنچی ہے کہ انشاءاللہ نجیبوباد سے رائے پور کام سرگ کا کام پانچ مہین کو ٹینڈر کے بعد شروع ہو جائے گا زندہ بار وراد جاؤں جواے دام جی زندہ بار وراد جاؤں جواے دام جی زندہ بار وراد جวก جو Pre شکریہ خوصوصی اور بڑی مقصود گھڑی ہے میں کہاں سے لفظوں کو ڈھونوں میں کس دروازے پر جا کر عدد کی میں کس آستانے پر جا کر اپنے خالق مشکول کو پر کر کر ایک لفظوں کی ایک چملوں کی ایک شفتوں کی بالا پہنک کر کیسے اپنے مہمان کا اپنے بڑے بھائیوں پرکاش بھائی کا سواگت کروں دل کی گہرائی چھوٹی پرداتی ہے شفتوں کی کتابیں بڑی مقصر سی لگنے لگتی ہیں ذہن کی موسطق ساکھ نہیں دیتی ایسے دوست کے لیے جو دوست کا غم صرف اور صرف اپنا صدمہ سمجھتا ہے آج کل آج کل یوں تو ہر موڑ پر دوست مل جاتے ہیں لیکن دوست پہ ہی ہوتا ہے جو غم کی گھڑی میں تمہاری احساس سے زیادہ خود غم سے دکھائی جاتے بلکہ غم کے حساس کریں شاید مخطر لکھنے والے کاتی کے تحبیر میں میرے نصیب میں دوستوں کی فیرشت میں ایک بڑا قطعہ سمانبادی لیڈر کا نام لکھا ہے جس کا نام ہم پرکار جی لے میں اس آستانے پر حاصل دے رہا ہوں اس ٹوکٹ پر جھک کر سلام کر رہا ہوں کہ جہاں پر وقت کے سلطان اپنا سر چھکا کر اپنی پلمگی کا اعلان کرتے ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس ٹوکٹ پر جتنا چھک جاتا ہے دنیا میں اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے میں مندلی ودایت سلطان وقت سلطین دمانہ کیا دیں گے اس علی کو کہ جس کی ہنگوشت مبارک میں ملک سلیمان کی خیرات ہوتا ہے دمان اللہ خبال اللہ اس لئے ہم کبھی لفظوں کا نظرانہ کبھی ہنسوں کا نظرانہ کبھی حقیقت کا نظرانہ نظرانہ پیش کرنے کے علاوہ ہمارے اختیارِ وجودی میں کچھ ہے بھی نہیں میں اپنے عمر کاج بھائی کو اپنے بڑے بھائی موچن جوہاں بھی کو منوستارہ بھی کو اپنے بڑے بھائی رفاق صاحب کو مولا علی کی ایک چھوڑی سی بات جمع کر پھر اپنے موضوع پر آ رہا ہوں یہ سخی کا دھروابہ ہے یہ خیرات کرنے والے کے آستانہ ہے یہ خود پہکے بھوکے رہ کر دوسرے کو کھانا پھلانے والے کا ڈرک ہوئے ہیں انہیں کے پاس مولا علی کے پاس کچھ لوگا آئے آ کر کہتے ہیں کہ یا علی ہاتم ٹائی بے پناہ سخی تھا سخانت کرتا تھا خیرات کرتا تھا دان کرتا تھا اور اس کے محل میں ستر دروازے تھے ہاتم ٹائی تھے محل میں ستر دروازے تھے اور وہ صبح سے جو دان کرنا باٹنا شروع کرتا تھا تو سارے دن اور آدھی دان تک باٹنا تھا اس کی خیرات اور دان کرنے کا کمال یہ تھا کہ بہت سے مانگنے والے اچھا یہ مانگنے والے تو ہوتی ہیں ایکسپرٹ ہیں اپنا لباز بدل کر اپنا ہلیہ بدل کر اس ہاتم ٹائی کے دروازے پر آتے تھے پہلے دروازے پر دوسرے دروازے پر تیسرے دروازے پر پانچ میں چھٹے سات میں ستر دروازوں تک کسی پہلے دروازے پر آئے تو داڑی رکھ کر دوسرے پر آئے تو داڑی منا کر تیسرے پر آئے تو موچے رکھ کر چوتھے پر آئے تو موچ منا کر کریابا خوا پہن کر کہیں چھپا پہن کر کہیں دختار پہن کر ہاتم تائی کی وی اتنی کا ایس نگاہی اس بھیکاری کو سمجھ جاتی جی کہ ابھی تو یہ پہلے گیٹ سے مانگ کے گیا تھا پہلے دوار سے پہلے دروازے سے مانگا تھا پھر دوسرے دروازے پر پھر پاس میں چھکے ساتھے ستہ دروازے پر مانگتا تھا مگر ہاتم تائی پہچاننے کے بعد اتنا ہی دیتا تھا جتنا پہلے دروازے پر دیتا تھا تو مولا علی نے کہا کہ یقینا بہت بڑا ادانی تھا بہت بڑا خیال اور ادان اور سخابت کرنے والا تھا ایک دروازے پر مانگنے والے کو ستر ستر دروازے سے دیتا تھا علی نے مسکر آ کے کہا لیکن وہ پہلے ہی دروازے پر اتنا کیوں نہیں دیتا تھا کہ کسی دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں کرتا علی یا علی یا علی شخصیت نہیں شخصیت کو بہت یہ جو محدود ہو جائے کنبے کے درمیان خاندام کے درمیان کمیلی کے درمیان اپنے پدھان صدہ کے درمیان سوق صدہ کے درمیان اپنے پردیش کے درمیان اپنے دیش کے درمیان اپنی جاپ کے ذات کے درمیان جو سمٹ جائے وہ شخصیت ہے علی ولی ہے جو نصر کے وہ ولی ہوتا ہے جس طرح جلاب کی روشنی اپنی راخت تو ہی روشنی دیتی ہے لیکن تو سورج کی روشنی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون سا اپنا ہے کون سا پر آیا کون سا کی سومے میں آ رہا ہے اس سورج کی قرن گنگا رام کے کھیت میں بھی پڑتی ہے اور عبدالرہمان کے کھیت میں بھی پڑتی ہے اس سورج کی قرن ہندوستان کی سرادوں میں بھی پڑتی ہے اور شریف شریفی لنکہ اور پاکستان کے اندھیلوں کو بھی دور کرتی ہے اس لیے کہ اللہ نے جو پڑی چیتے بنائی ہے اسے محدود نہیں کیا جا سکتا اسی طرح حضرت علی کی ذات کو جو سیمی تو نہیں کیا جا سکتا یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف حضرت علی شیعوں کے امام ہیں یا صرف سنویوں کے خلیفہ ہیں نہیں یہ انسانیت کے انقلی ہے اس لیے اتنی مکمل دعات حضرت علی کی ہے کہ جو ہمارے اہل سنت پر جماعت بھائی یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ حضرات سے دادا اہل سنت اور اہل سنت سے دادا ہندو حضرات یہاں پر مصیف فرمائیں کیونکہ اگر ایک یہود علی تو پھر ایک کمیٹی کا آدمی حمل اپنی چبین کو اپنی مادہ کو دیکھتا ہوں مگر علی سب کے ہیں اس لیے اس لیے کیونکہ علی کو محدود کر دیا تو وہ علی کے ساتھ میں انصافی ہے اللہ کو محدود کر دیا تو اللہ کے ساتھ میں انصافی ہے قرآن کو محدود کر دیا تو وہ قرآن کے ساتھ میں انصافی ہے گیتہ کو محدود کر دیا تو وہ گیتہ کے ساتھ میں انصافی ہے جو ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے اور سب چیزوں کو پہنٹا ہے وہی اون فرقار جیسا نیتا بنتا ہے اس لیے اس لیے اس لیے یہ بھاک یہ جمتہ بھاکی ہے جس کی فکر بھی محدود ہے جس بھی سوچ بھی لیمکٹ ہے جس بھی جس کا ڈان بھی لیمکٹ ہے آپ رہے ہیں کہ بھاک یہ جنتہ بھٹی کی بنیابی نفرت نے رکھی گئی ہے اور ان کا کامی یہ ہے کہ دیوائے کا نور ہندو کو مسلمان سے لڑا ہو جات کو جات سے لڑا ہو اور ہندو یہ خوبی ہے بھاک یہ جنتہ بھٹی کی اور ہندوستان کی بیوٹی یہ ہے تاریخ یہ ہے کہ ہندوستان جب ہی ہندوستان ہے جب اس کی دونوں پہ ہی ہیں یا یوں کہوں کہ ہندوستان جب ہندوستان ہے جب ہندوستان کے چہرے پر ایک ہاتھ مسلمان ہو اور ایک ہاتھ ہندو ہو ہندوستان کے جسم پہ ایک ہاتھ مسلمان کا ہو ایک ہاتھ ہندو کا ہو اور یہ بیوٹی ہے یہ صرف بیوٹی ہمارے نیتا فانگیے مولان شنگ یادو جی نے قائم رکھی ہے کہ جس طرح سے بھات کے سمتہ پارٹی جس ہندو اور مسلمان کی کھائی کو کھوڑنا چاہتی ہے نیتا جی نے ساری زندگی اسی کھائی کو بھاتنے کا کام کیا ہے اور آج ثبوت اور آج ثبوت اس درگہ آلیا میں انہی کا نمائندہ انہی کی ہاتھوں سے تراشا ہوا ایک ہینا اون پرکارٹی نے کسی مندر پہ چاہ کے بنیاد نہیں رکھی کسی کرکہ پہ چاہ کے بنیاد نہیں رکھی بلکہ درگاہ آلیا کی علی کی درگاہ کے ایک گیٹ کی بنیاد رکھتے بتا دیا کہ علی صرف جعبے کا اپنی کے نہیں ہے اون پرکارٹی کے بھی علی ہے منوز پارس کے بھی علی ہے مولچن چوہان جی کے بھی علی ہے اور یہی ہندوستان کی بیوٹی ہے خوبصورتی ہے یقیناً پڑی دنیا جاتی ہے خادموین اتین چشتی اکویری کے دربار میں سارا جہاں جاتا ہے ندام اتین اولیاء کے آستانے پر مگر ندام اتین اولیاء اور خادموین اتین چشتی اکویری کی دلگی دیکھو تو وہ ولی تھے وہ ولی تھے ولی کب بنے اگر حضرات پڑھے لکھے حضرات دشی فرما ہیں تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ ولی بنے جب جب انہوں نے ساری زندگی علی علی کیا اس لیے ہیں اس لیے آج بھی خادموین اتین چشتی اکویری کے آستانے پر علی کے بیٹے کی شان میں ربائی اتھی ہوئی ہے آج بھی روزے پر جو جاتا ہے اس لیے آستانے سے گزرتا ہے چاہے وہ اوبامہ ہو چاہے اوبامہ کی چادر ہو یا منرددر موڈی کی چادر اس لیے آستانے سے نکلتی ہے کوئی سلطان ہو یا کوئی شیمنی کہ جہاں پر خادموین اتین چشتی نے علی کے بیٹے کی شان نے لکھا شاہ آست حسین بادشاہ آست حسین تیہ آست حسین تی پناہ آست حسین یہ نظام الدین یہ خادموین اتین چشتی اتبیری کی بات تھی نظام الدین علیہ نے بھی شاریت سندگی جب علی کی علیہ کے بے کنار سمندر میں شرابر کی طرح پہرے تو خادموین اتین چشتی اتبیری خادموین اتین نظام الدین نہیں کسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ نبی تھے ولی علی کو ولی کہنے والے اور ولی بڑھ گئے یا علی کہنے والے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے ہمارا مقصد ہے انہیں دینے کی آئیں گے ان سے ماننے آئے ہیں اپنے پدوں کا تحافظ اپنے منصفوں کی حفاظت اپنی زندگی کی بخوا ان سے ماننے آئے ہیں اور ان کی پارکا میں نظرانہ چڑھانے آئے ہیں ہمارے کریکن مندری میرے باجمت تازی بھائی ہم پر کہا جی نے جب بچے کو دیکھا تھا تو کہا تھا اتنا خوبصورت بچہ مجھے دیندگی میں بہت کم دیکھا ہے جب یہ بچہ چلا گیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں جب بھی مجھے بھی لے انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ محمد اکبر دنیا بھلائے سے بھی بھلا نہ سکے یہ میرا انتخاب تھا انہوں نے کہا میں بھی کچھ کام کرنا چاہتا ہوں یہ میرا انتخاب تھا میرا سیلیکشن تھا کہ ہم بارگاہ مولا علی میں دردائی علیہ میں کچھ نزلانہ پیش کریں تو وہاں پر ایک بہت خوبصورت ہے اس کی تصویر آپ نے یہ دیکھی ہوگی اور یہ دن میں اور رات میں رات میں اس کے یہاں سے بچاروں طرح روشن میں انتظام ہے اور دن میں کھنا روشنی ہوگی اور اس کو پھولا بیوکیسکیشن کر کے کیونکہ جب آپ آئیں گے تو ایسا لگے کہ آپ کسی غریب کے دردہ میں نہیں تو بہت خوبصورت اس کو ڈیوکیسکیشن کا کام کیا جائے گا میرے بھائی میں تو چھوڑا سا آدم ہوں کم ہوں ان کے مقابلے میں قد چھوڑا علم چھوڑا زیاست چھوڑیں زیاست چھوڑا بھائی اور ماشاءاللہ سے تیر سات مرتبہ بیدھان سبا اور ایک مرتبہ آپ خدمت کر چکے ہیں اور پہلا بھی کارڈ ہوا شاید مجھے تنی ہسٹری راضیتی کی نہیں مطاب کہ جب پہلی بار منتری بنیں تو پہلی بار جب منتری بنائے جاتا ہے biz دوسری بار منتری بنیں اور صرف اور ہم یقین ہے کہ آپ نے یہاں سے موگا ہے اب آپ کے بیٹا ادتی بار کتا ہے کہ دھانًا سبا میں بنیں گا آپ نکھوں침ن میں دی ڈلی لیں ، میں آپ نے پرانیتہ مجھے یہ نہیں جاتے ہیں اعلان کرتے ہیں اور پھر بعد میں رمیٹ والے یا اور لوگ پیشے دوزرے دی چار ماہ چکر لگا گیا اچھا جاتے ہیں لیکن شاید یہ ان کی شرافت نفسی کی دلیل چیز کہ انہوں نے پیچاسی لاکھ مجھے پہلے پھیج دیئے اور بعد میں خود یہاں بڑھائیں یہ سکتاری ڈاکھوں سے پیلے گل میں بھاگ سے آ چکے ہیں آپ بھیج چکے ہیں اور یہ میری محبت میں میں نے دل کی دیواروں میں دکھا نہیں بلکہ کھلچ کھلچ کے انہوں نے اپنے پیار کے اور محبت کے اور اکرام کی بارت کو نقش لیا ہے کہ ان کے یہ بار کے بجٹ میں بہت سی تکا پیسہ دینا تھا مگر ہی وہ نے کہا محمد عدبر کے نام سے درجہ آلیہ میں جب تک پیسہ نہ پہنچ جائے میں کسی اور کو جب تک پیسہ دینا ہوں یہ کی اقیدت کی بات تھی لیکن میں نے کہا کہ ایک دروازے پہ کیوں نہ میں اتنا مانگ لیا جائے دے دیا جائے کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے اس لیے میں آپ نے ساٹھ لاکھ روپے کی ہم نے دیمان کی تھی ہماری طرف سے کہ یہاں پہ کیونکہ پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں شوچالی کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ کھلے ہوئے آسمان کے لیے جنگلوں نے اب امریکہ بیلجیاں سیرگر لینڈ جرمنی فرانس ہولینڈ میں رہنے والا بجرد جنگل میں جا کر فرابط کرنے کو سلیخہ جانتے ہیں یہ تو ہمیں لوگ ہیں کیونکہ ہندوستان آغازیں جہاں سائے کر جاتے ہیں اس لیے ہمیں بڑی شرملنگی ہوتی ہے ہماری بات سن کر آپ نے ساٹھ لاکھ روپے اس کے لیے بھی سینکشن کا وعدہ کیا وہ بھی ایک سویک سینک جلدی سے جلدی آگے لیکن اس کے لیے کیونکہ یہ تو ارمین نے اپنی مدی سے دیا ہے ہم کہتے ہیں 20 لاکھ روپے اور رہا دینا اسی لاکھ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لاکھ دیکھتے تو خود ہی اچھا نہیں لگے گا کہ پورا راؤنڈ فیڈر کر کے ایک دیکھتے تو انہاں بڑکن سکر شوجانے کی پروجب ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں یہ مجھے یقین ہیں کہ ان کا دن دامی ہے ان کا ہاتھ دامی ہے کیا اپنا قرم جلانے میں ایک روپے جلنے کی دیدی کری لے اور ہمیشہ کے لیے یہاں پر شوجانے کی پروجب ختم جائے گی تیسری چیز اب یہ اعلان بھی کرا دیں آپ انتابل کرو تیسری چیز جو میرے دپارٹمنٹ سے میرے اوفیشرز پی آئیز میں ہیں میرے ساتھ یہاں پر میں چاکرہ ہوں یہاں پر کوئی جنگہ ہو یہ اوفیشرز دیکھیں گے ہمارا دپارٹمنٹ کی طرف سے ہم اپنے دپارٹمنٹ کی طرف سے ایک وہ پارٹ منائیں گے جو باغ سہرہ کے نام سے ہوگا یوں تو یہ تر ایسا ہے یہ جگہ اس کے کہ یہاں پر آنے کے بعد جانے پر جل نہیں کرتا اور جب ہاں خوبصورہ جنگہ ہوگی تو ہم کبھی بھی پھر ہوں پر کہیں بھائی کو جب بھی دنیا امام کیا سے دوستوں سے عزیزوں سے پڑوسیوں سے گاؤں والوں سے اور ہمارے ہندو کائی ہوگی ہیں تو وہ تیسری چیز جو مجھے یہاں پر دردہ میں لگی تب یہاں پر آتا ہے کوئی تو مہمان ہوتا ہے مولا علی کا تو وہ مذبان ہوتے ہیں ان کے کسی مہمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ابھی ہم آئے تو وہاں پر جو فرش تھا وہ کچھا اور اس نے چھوڑی جو کی بھوڑیاں چپ رہے مجھے اس لیے وہ ہم کسی بھاگ کی طرف سے رہیں کسی اور چندے سے نہیں یہ اپنی طرف سے اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سامنے کا جو جتنا فرش ہے وہ راجشتھانی گرین پتھر کا بنا دویا تنیلا اپنے دوستوں کی خیر دے رہا ہوں اپنے موسیسوں کا حجوم دے رہا ہوں میں اپنے دل کی تمام تمام صورت میں کوئی گھٹڑا کر کر اور شکل دار ہوں اپنے باجب اکرام بھائی جو بزرگ ہیں اتنی دور سے آئے ہیں میرے باجب اکرام بھائی چودری نفاتر صاحب جو اشید رکھتے ہیں ہمارے رئیس پریشی صاحب ہمارے چودری آدل صاحب ہمارے راکر آور صاحب ہمارے راہل قوشق صاحب ہمارے بزرگ بھائی ہمارے خاص کر کے مردباد ہمارے مجھے بہتی شکت کرنے والے جب کبھی میں لگنوں میں مجھے بیریت جب کبھی مجھے بیریت تھک جاتا ہوں کہ فتن ہمارے 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 مجھے ہمارے مجھے 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 ere مجھے 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 سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے انتظامیاں کو تعقید کی کہ میں یہاں پہ کام کرانا چاہتا ہوں جب پدھ کے بیٹھے ہو جب امروز جمدیداریاں ہیں ممبرز ہیں سیکریٹری ہیں صدر ہیں تو آپ کو میرے پاس آنا چاہیئے میں آپ کا ایک خاص سے میری تو دیوار بھی مکہ منتری سے ملی ہوئی ہے اگر دروازہ دیمان تو کسی نہ کسی صورت سے روزہ جا سبتا ہے آپ کے کام کے لیے بلکلی دور کسی نہیں اس لیے میں نے اعلان کیا اپنے کام کے سامنے میں کوئی انسا دشمنی نہیں ہے یہ خدمت کر رہا ہے لیکن ابھی تک آج تک بے بھی میں اپنے منتری کی پورے کرایا ہوں ابھی تک انہوں نے کوئی ایک لیٹر میرے بھیجا دو تو سارے ایٹھیں مائی بھول کے سامنے لیے بتاؤ کہ یہ کچھ کرانا چاہتے ہیں میرا خود دن رکھتا ہے کہ جب میں آج پانی روکے منتری کی کہتا ہے نشیل ہوتے ہوئے سباد باری پارٹی کا بھی ایک ذمہ دار سیشنل سیکریٹی ہوتے ہوئے آج راجی منتری ہوتے ہوئے آج پانی روکے منتری کے ساتھ سب تو کسا ہے نسدیل تو کرا سکتا ہوں ریپیس کر سکتا ہوں اسے انجھے میں کیا یہ چھوٹی سی میں صرف نہیں بنوا سکتا ہوں لیکن ابھی تک ما شاہ اللہ سے کوئی ایک آدمی نہیں یہاں پہ تو اعلان کیا ہے کوئی ایک آدمی چھوٹے سے چھوٹا کوئی ممبر کو کسی کو ضرورت نہیں پہلی یہی ضرورت کبھی کبھی آدمی ہوئی بات نہیں لیکن میں انشاءاللہ بھی نہ کہیں میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں ایک ہمتے کہتے رہنگا مانی شیوپال بھی زیادہ سے کہہ گا یہ آپ کی وہاں سے نجیبہ باس سے پرائے ہوگا بہترین خوبصورت ایسی سا بمانہ بماؤں گا کہ اگر آپ یہاں کے تبدل کو کلاس میں لے رائیں گے تو وہ چھکے رہے ہیں اس لیے میں دعا کرنا ہوں ہمارے ایڈیٹر ہیں صحابت اپار کے اپنے اپنے ہمارے ایڈیٹر ہیں ہمارے ایڈیٹر ہیں وہ ان کے سارے بلادے پاہتر تک مٹھائیں اور ہوا کہاں ہوں ہم جو بماؤں ہیں مزد خیت بمارے تربلاہ اندرود دانا منسکتی کاملہ پر فرائے جو جہاں مہین پر بھی ہوں ہوں کہ کوئی غم نہ دے ملتے والے انہیں آفاتِ حمدی اور صحابی سے جو منتِ بلادے ہم دے کرائیں ہیں ان کے ساری بری ہوں خینتی دریمت شکریہ ہنیوہ اسلام اسلام سن بھانائیں ہوں اس کے درمی کے درام سے پر بہتیں انہیں اسلام لکھوں خودتا ہوں البدہ حضورتAllah ابھی یہ آپ لوگوں نے این اک 빠کھوں کو ایک سوٹنا کی جارہی ہے اس کو اکھن لے جوندہ ہنی اس لی جائرے دالتی صاحب کو سرباند کمیٹی جوگی پردہ مبالدہ فرماز پیش کرتی ہے وہ اس لیے ہمیں بہت انتظام کیا ہے بڑی مہنف کی ہے ہمارے محمود خریشی صاحب پورڈ نے ان کا بھی بہت بہت شکریہ دیا محمود خریشی صاحب کا اور شکریہ وہ ستنا یہ ہے کہ آل انڈیا پولیشن کنٹرول پورڈ دس ادس سے جعوید آفی صاحب کو مانید پردان منتری صاحب نے خود نامت کیا ہے اس کی بہتاں وہ چکی ہے جعوید آفی صاحب آل انڈیا پولیشن کنٹرول پورڈ کے بھی سہسے ہیں میں انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر آئے ہوئے اپنے سارے مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ آگے بھی اسی پروگرام میں اس طرح شرکت کر دے رہیں گے شکریہ شکریہ